ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ہائی رسک ہائی ریٹن میچل فنڈز کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں ہی بات کریں گے کہ ان کے لاشٹ 5 پیئر یا 3 ریٹن کی ان کی پرفومنس کی اور ساتھ ہم ان کی پورٹفولیو کی بھی بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری اس لسٹ میں پہلا فنڈ ہے ایکسیس سمال کیاپ فنڈ یہ فنڈ 29 نومبر 2013 کو لانچ ہوا تھا جب سے اس فنڈ نے 24.45% کا وارسک ریٹن بنا کر دیا ہے اس فنڈ کا ایو ایم 10,992 روپے تک کا ہے یدھی آپ اس فنڈ میں 8 سال پہلے 5,000 روپے سے پرمند کے سائی پی کی شروعات کی ہوتی تو آج اس کے 4,80,000 کا انویسمنٹ لگ بگ 11,70,000 روپے کا بن گیا ہوتا اس میچل فنڈ کا بینچ مارک انڈیکس نفیل سمال کیاپ 250 تی آرائی ہے اس کے بینچ مارک نے لاش不是 5 year میں 8.7% کے ریٹن بنا کر دیا ہے جبکہ اس فنڈ نے 90.85% کا ریٹن بنا کر دیا ہے last 3 year میں اس کے بینچ مارک نے 26.86% کا ریٹن بنا کر دیا تھا جبکہ اس فنڈ نے lاش 3 year میں 28.46% کا ریٹن بنا کر دیا ہے اور یہ فنڈ ہر سال اپنے بینچ مارک کو آدھیک ریٹن بنا کر دے رہا ہے اس میچل فنڈ کے پورٹفولیو میں کل 76 سٹاکس موجود ہیں جس کو 2016 سے مسٹر انوپن تیواری مینج کر رہے ہیں رس ریسیو میں فنڈ کا الفا ریسیو 5.87% کا ہے بیٹا ریسیو 0.76% کا اور سارپ ریسیو 1.04% کا ہے دوستو فنڈ کا الفا ریسیو بینچمارک سے ادھی بنایا ہوا ہے ریٹنز کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور بیٹا ریسیو فنڈ کی ویلیٹیلیٹی مابتا ہے اور جبکہ شارپ ریسیو فنڈ کی رسک ایجیسٹڈ ریٹن کو بتاتا ہے اس فنڈ کا ایکسپنس ریسیو 0.52% کا ہے اور اس فنڈ میں ماتر 100 روپے سے SIP کی سروات کی جا سکتی ہے دوستو اس لسٹ میں ہمارا دوسرا فنڈ ہے کوائنٹ سمال کے فنڈ یہ سکیم کافی قرآنی ہے جو کی 24 نمبر 1996 کو لانچ ہوئی تھی یا دی کسی انویسٹر نے اس سمال کے فنڈ میں 8 سال پہلے 50 روپے پر منت کی SIP سٹارٹ کی ہوتی تو اس کی انویسٹڈ اماؤنٹ 4,8,000 روپے کی ویلیو اراؤنڈ 12,88,000 روپے کی ہو گئی ہوتی اس فنڈ کا بینچمارک انڈیکس نفٹی سمال کےپ 250 تی آرہی ہے یا دی بینچمارک اور فنڈ کے ریٹنز کو کمپیر کیا جائے تو بینچمارک نے لاشٹ 5 ویئر میں 8.70% کے جبکہ اس فنڈ نے 23 پوئنٹ کا ریٹن بنا کر دیا ہے اور لاشٹ 3 ویئر میں بینچمارک نے 26.86% جبکہ اس فنڈ نے لاشٹ 3 ویئر میں 52.08% کے ریٹن بنا کر دیئے ہیں اس پرکار اس فنڈ نے بہت ہی اچھے سے ریٹن بنا کر دکھایا ہے اور اس میوچل فنڈ کا ای ایو ایم 2355 کروڑ روپے کا ہے اس فنڈ کے پوٹفولیو میں 57 سٹوک موجود ہیں اس فنڈ کے فنڈ مینیجر ہے مسٹر انکیت اے پانڈے اور مسٹر سنجیف شرما اب بات کرتے ہیں اس فنڈ کے رسک ریشیو کی اس فنڈ کا الفا ریشیو کیٹگیری میں نمبر ون ہے جو کی 20.06% کا ہے اور اس فنڈ کا بیٹا ریشیو 0.94% کا ہے اور وہیں فنڈ کا ساب ریشیو 1.40% کا ہے جو کیٹگیری میں نمبر ون پر ہے اس فنڈ کے ڈائریکٹ پرینڈ کا ایکسپنس ریشیو 0.62% کا ہے اس سمال کیا فنڈ میں مینیمم ہزار روپے سے ایسائی پی کے شروعات کی جا سکتی ہے ہماری اس لسٹ میں تیسرا فنڈ ہے کینرہ روبے کو سمال کیا فنڈ یہ فنڈ ایک نیا فنڈ ہے جو کی 15 فرولی 2019 کو ہی لانچ ہوا ہے اس فنڈ نے اپنی لانچ ڈیٹ کی ہی ڈیٹ سے 29.35% کا ریٹن بنا کر دیا ہے اس میچل فنڈ نے لاشت 3 یئر میں 40.12% جبکہ اس کے بینچمارک نے 26.96% کے ریٹن بنا کر دیئے ہیں وہیں لاشت 1 یئر میں اس کے بینچمارک نے نیگیٹی میں 1.86% کے ریٹن بنا کر دیئے ہیں جہاں اس فنڈ نے پوزیٹیو میں 8.37% کا ریٹن بنا کر دیا ہے اس فنڈ کا ای ایو ایم 4063 کروڑ روپے کا ہے اور اس فنڈ کو فنڈ مینجر کے روپے مشتہ سری دتہ بھنڈل بلدار مینج کر رہے ہیں اس فنڈ کے پورٹفولیو میں کل 74 سٹوکس موجود ہیں اور اس فنڈ کے رسک ریشیو کا الفا ریشیو 13.97% کا ہے جو کی بہتی بڑیا ہے اور بہتی بڑیا الفا جنریٹ کر کے دیا ہے وہیں اس فنڈ کا بیٹا ریشیو 0.82% کا ہے اور اس فنڈ کا سارپ ریشیو 1.34% کا ہے اور آگے اس فنڈ کا ٹرن اوور ماتر 8% کا ہے اس فنڈ کے ڈاریٹ پلین کا ایکسپینس ریشیو 0.39% کا ہے اور آپ اس فنڈ میں ماتر ہزار روپے سے SIB کی سروعات کر سکتے ہیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہم بات کر لیتے انجل ون کے بارے میں جو انڈیا کا دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اپنا ڈیمیٹ اکاونڈ اوپن کرا سکتے ہیں اور اپنی انویسمنٹ کی سروعات آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ٹاپک پر واپس ہماری اس لسٹ میں اگلا میچل فنڈ ہے کوٹک سمال کے فنڈ یہ فنڈ 24 فروری 2005 کو لانچ ہوا تھا تب سے لے کر آج تک میں اس فنڈ نے 70.02% کا ریٹن بنا کر دیا ہے اس فنڈ کا ایکسپنس ریشیو 0.59% کا ہے اور اس فنڈ کا ایو ایم 8,614 کرل روپے کا ہے اس فنڈ میں آپ منیمم 1000 روپے سے SIB کی سروعات کر سکتے ہیں اس فنڈ نے لاشٹ 5 ویئر میں 70.41% کا ریٹن بنا کر دیا ہے اور وہیں لاشٹ 3 ویئر میں 33.40% کا اور بات کی جائے لاشٹ 1 ویئر کی تو نیگٹی میں منس 3.18% کا ریٹن بنا کر دیا ہے اور لاشٹ 3 منت میں 16,186 لوگوں نے اس فنڈ میں 9 کرل روپے انیویسٹ کیے ہیں بات کی جائے اس فنڈ کی پورٹفولیو کی تو فنڈ کا 68.7% small cap companies میں انیویسٹڈ ہے اور 22% mid cap companies میں انیویسٹڈ ہے اور large cap میں 17% کا انیویسٹمنٹ ہے large cap کی کمپنیز میں اس فنڈ کی بائنگ بہت کم ہے جس کی وجہ سے یہ فنڈ اس کی بن جاتا ہے اور آگے بات کریں اس فنڈ کی سیکٹر ایلوکیشن کی تو اس فنڈ کے ایسٹمنٹ میں 13 فنڈ میں ایلوکیٹڈ ہیں اور سب سے زیادہ ایلوکیشن انیویسٹریل سیکٹر میں ہے جو کی 34% کا ہے اس کے بعد کنزیومر سیکلکل میں 29% کا اور بیسک میٹیریل میں 21.4% کا اگر top 3 سیکٹر کی بات کر لیں یعنی انیویسٹریل کنزیومر سیکلکل میٹیریل کی بات کریں تو ٹوٹل 80% ان میں ہی انویسٹڈ ہے اس فنڈ کا ریپو 5.72% کاربورنڈوم یونیورسل لیمٹیڈ 4.11% سینچری پلائیبورد انڈیا لیمٹیڈ 3.9% رت نمانی میٹل ان ٹیوبز لیمٹیڈ 3.45% ایز ایکٹر ایز ایکٹر تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پرسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں and thanks for watching